الحمدللہ الفتنتی وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ اللہ والراسخون فیلعلم يقولون آمنا بھی قل من عند ربنا وما یذکر علیو اللہ علیہ ورکی وبلغنا ارسل نبی العالم کریم ونحنو الى ذلك المنしょہدین والشاکرین والحمدلللہ البرالعلمین بسم اللہ ورحمدował یہ سورة عالی امران کی آیت نمبر سات اس سے پہلے چھے میں ذکر ہوا کہ اللہ وہ ہے ایسا قدرت والا کہ جو تمہاری تصویروں کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے اس پر میں نے تفسیر میں بہت سی باتیں بیان کی اس میں کچھ باتیں یعنی جو میں بتانا چاہتا تھا گوشتہ اتفار میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں بتاؤں گا ایک دو بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ٹھہرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی یعنی کہ یہ بچہ کیسا ہے اس کی پروگریس کیا ہے اور لڑکا ہے لڑکی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آج کل تو گورنمنٹ کی پابندی ہے جانچ نہیں کرا سکتے لڑکا ہے لڑکی لیکن اس سے پہلے جب سٹارٹنگ یہ مشین سٹارٹ ہوئی تھی سونوگرافی تو اس وقت یہ پابندی نہیں تھی لوگ جان لیتے تھے تو اس وقت حال حضرت سے سوال ہوا تھا کہ اب تو ایک ایسی مشین بھی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا یہ کوئی نہیں جانتا اب تو ایسی مشین آگئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے پتا چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے پتا چل جاتا ہے تو آلہ حضرت نے اس کے جواب میں باقاعدہ پورا رسالہ تحریر فرمایا اور اس میں علم کے دریہ بہا دیئے بھیک ایک خلاصہ یعنی چھوٹی سی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ مشین کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ بغیر مشین کے جانتا ہے دوسری بات یہ کہ مشین صرف یعنی بچہ بننے کے بعد جو حالات ہیں وہی بتا سکتا ہے کہ اب یہ کیفیت ہے یا پروگریس ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کی ابتدہ اس پانی کے قطرے کی ابتدہ وہ کیسے ملا کس لمحے میں ملا کس وقت میں ملا اور جب عورت اور مرد کا پانی ملا تو کتنے جراسم جراسم یعنی بیکٹیریاز جو بلکل باریک سے ہوں گے جسے میکروسکوپ سے شاید دیکھا جا سکے تو دونوں کے پانی میں موجود ہیں اور یہ قانون قدرت ہے یہ فطرت کا قانون ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے جب جراسم آپس میں ملیں گے تب جا کر پھر بچہ تخلیق ہوگا پیدا ہوگا تو حالات فرماتے ہیں کہ دونوں یہ جو جراسم ملے کتنی تعداد میں ملے مرد کے کتنے تھے عورت کے کتنے تھے پانی کتنے گرام تھا مرد کا کتنے گرام تھا عورت کا کتنے گرام تھا اور دونوں کی ملتے وقت کیا شکل تھی کس آکار میں تھا وہ پانی جب دونوں کا پانی ملا دونوں میں کتنے جراسم تھے مرد کے پانی میں یعنی منی میں کتنے جراسم تھے عورت میں کتنے تھے اللہ یہ ساری کیفیتوں کو جانتا ہے یہ یعنی مشین سے بھی نہیں جان سکتے ان ساری چیزوں کو یہ اتنا گہرا علم کہتے ہیں میرا رب یہ ساری چیزیں جانتا اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹھہر گیا لیکن ابھی بھی ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ ہاں حمل ٹھہر گیا آگے کیا ہوگا بچہ مکمل ہوگا نہیں ہوگا اور کیا چیزیں وہ سب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا پہلے سے جانتا ہے کہ کامل ہوگا یا ناقص ہوگا کئیوں کے حمل ٹھہرتا ہے شکایتیں ہوتی ہیں حمل ٹھہرتا ہے لیکن تین چار مہینے میں گر جاتا ہے کبھی چھ سات مہینے میں گر جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے تو یہ زائے ہوگا یا کامل پیدا ہوگا اللہ اسے بھی بہتر جانتا ہے اس کی کیا شکل و صورت بننی ہے اور کیسے بنی یہ ساری پروسیس اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں میں تو اور ڈیٹیل اور گہرائی کی بات کروں تو وہ اس کا گوشت بنا یعنی اس کے دونوں کا پانی ملا پھر وہ مل کر جمع رہا تو خون جمع ہوا خون بنا تو اب یہ جمع ہوا خون وہ کتنے ذرے تھے جمع ہوئے خون کے کتنے ذرے تھے اس میں کتنے سیلز تھے اللہ ان کی گنتی کو جانتا ہے آج کا ڈاکٹر چاہے کتنا بھی سائنس ترقی کر لے وہ اس گنتی کو نہیں بتا سکتا اور پھر جب وہ یعنی کہ خون کا لو تھڑا گوشت کا لو تھڑا بنا تو کتنے گرام کا یہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا جب وہ گوشت کا لو تھڑا بنا تو کتنے گرام کا ہے اور اس کی یعنی کہ سائز تو لوگ سونوگرافی میں بتاتے ہیں اتنی سائز ہے اتنا سینٹی میٹر اتنا بتا دیتے ہیں لیکن وزن نہیں بتاتے ہیں ہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کیا اتنا وزن تھا اب اس میں اتنا زیادہ ہوا تو اتنا ہوگا ہو سکتا ہے اتنا ہو ایک اندازہ لیکن صحیح وزن نہیں بتا جا سکتا اور پھر اس میں پوری جو باڈی تیار ہوئی تو اس پوری باڈی کے ہر ہر ذرے میں کتنے ذرے ملے ہوئے ہیں ان کی جو اس سے کہتے ہیں نصیج یا نشیج جو جھلیاں بنتی ہیں آپ اس میں جوائنٹ ہوتی ہے اور پھر اس سے ایک چمڑی بنی نیچے غلاف پھر اس کے اوپر غلاف آپ دیکھیں بکرے کو زبہ کرتے ہیں ایک تو پہلا چمڑا ہوتا ہے پھر اس کے نیچے وائٹ کلر کی یعنی چربی دار ایک غلاف ہوتا ہے پھر اس کے نیچے جھلی سی پتلی سی ہوتی ہے پھر نیچے گوشت ہوتا ہے اور پھر گوشت میں بھی اوپر بعض گوشت میں کور چڑا ہوتا ہے جھلی ہوتی ہے پھر اس کے نیچے اندر بہت سی تہیں ہوتی ہے تو یہ ساری جو پوشیدہ چیزیں اللہ ان سب کا علم رکھتا ہے اور یہ تو خیر یہیں تک لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ پیدا نہیں ہوا یہ پیدا ہونے والا ہے تب تک کا پتہ ہے بہت سے لوگ اب عرب میں جو یہ ہوا کرتا تھا چونکہ سانوگرافی کا مشن نہیں تھا کہ لڑکا ہو گیا ہے لڑکی اس لیے پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے جب پیدا ہو گیا اور دیکھا رہی ہاں تو لڑکی ہے تو پھر کیا کیا کہ باپ نے اٹھایا اچھا بڑے بیرحم باپ ہوا کرتے تھے ان کی نظر میں صرف اپنی عزت کا معاملہ اپنی عزت لڑکی پیدا ہو گئی وہ کسی کے گھر جائے اور ہم جو ہے ہم کو جھکنا پڑے کسی کے گھر یہ سب نہیں چلے گا تو بیرحم باپ ہوا کرتے تھے اٹھاتے اٹھا کر لے جا کر دفن زندہ دفن کر دیا کرتے تھے مارنا پیٹ ایسا کچھ نہیں اٹھایا لے گئے گھٹا کھوڑا ڈالا مٹی ڈال دیا آگے ہنس رہا کیسا ہے اگر کسی نے پوچھ بھی لے کہا تمہارے عورت حاملہ تھی ہونے والا تھا بچہ نہیں ہوا ختم ہو گیا معاملہ ختم اور بعض لوگ تو یعنی فخر سے بیان بھی کرتے تھے فخر سے بچی پیدا ہوئی تھے جا کر دفن کر کے آیا فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا اسلام نے اسے مٹا دیا اسے ختم کر دیا اور عورتوں کو بچیوں کو بہت زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہے اللہ کے رسول نے اتنی زیادہ شفقتیں و رحمتیں عطا فرمائی کہ فرمایا کہ جس کے گھر تین بچیاں ہو وہ جنتی صرف تین بچیاں ہو نہیں تین بچیاں ہو انہیں اچھی تعالیم و تربیت کرے ان کی اچھی تعالیم و تربیت کرے اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی کرا دے تو بندہ جنتی ہے یعنی یہاں تک کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ یہاں تک کرو تم جنتی بن گئے اور کسی نے پوچھا اگر کسی کی دوئی ہو تو سرکار نے فرما وہ بھی وہ بھی جنتی تو ایک کھڑے ہو گئے ایک ہی ہو تو اگر اس کی اچھی تعالیم و تربیت کرو اور اس کی اچھی جگہ شادی کرائی تو پھر وہ بھی جنتی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو رحمتیں ہیں جس کے گھر آئے تو رحمت ہیں تو اسلام نے اس دروازے کو بند کیا لیکن ہندوستان میں پھر بھی یہ دروازہ کھلا ہوا تھا ہمارے جدید دور میں آپ دیکھیں کہ کچھ سانوں پہلے یہ چیکنگ کرواتے تھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی اگر لڑکی ہے تو گرا دیتے تھے اگر لڑکا ہے تو بھرے آنے دو تو آنے دو تو گورنمنٹ کو پابندی لگانی پڑی کہ بھئی آپ یہ چیکنگ نہیں کروا سکتے ہر جگہ پابندی پھر بھی کچھ لوگ چوری چھپے کرتے ہوں گے زیادہ پیسہ دے کر حالہ کہ ڈاکٹروں نے بھی بورڈ لگا دیئے کہ اب یہ منع ہے شرعن جو ہے یا قانون جو ہے یہ منع ہے شرعن تو منعی ہے لیکن یہاں اب گورنمنٹ کے قانون میں بھی منع اور اگر پکڑے گئے تو سزا بھی ہوگی تو اب یہ نہیں کیا جاتا اور مقصد کیا ہے اس فابندی لگانے کا تاکہ بچیوں کو بچایا جا سکے اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی انتظام فرما دیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب یہ زندہ درگور کی ہوئی یا یہ بچیوں کو جنہاں بچپن میں مار دیا گیا ان سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس قتل میں کس جرم میں مارا گیا تھا ان بچوں سے ان بچیوں سے پوچھا جائے گا بتا تمہیں کس جرم میں مارا گیا تھا بچی کہے گی مولا میرا تو کوئی جرم نہیں تھا میرے باپ سے پوچھو اس نے مجھے کیوں دفن کر دیا مجھے کیوں مار دیا تو میں نے گزشتہ اطوار شاید بتا کہ چار مئینہ ایک سو بیس دن کے بعد اسے گرانا یہ حرام ہے نہیں گرا سکتے اس سے پہلے اجازت ہے جائز ہے گرا سکتے ایک سو بیس دن سے پہلے پہلے یعنی کہ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا گرانا چاہتا گرا سکتا لیکن ایک سو بیس دن کے بعد تو بالکل نہیں گرا سکتے پھر تو ایک جان کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا ایک جان قتل کرنے کا گناہ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جان ایسی نہیں کوئی جان وَمَا مِن نَسْمَتٍ قَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا قَائِنَةٌ نُحِيَةٌ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی جان جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے وہ ہو کر رہے گی چاہے تم لاکھ جتن کر لو روکنے کے وہ ہو کر رہے گی ہمیں اجازت ملی ہے شریعت اسلامیہ میں عزل کی اجازت اس زمانے میں عزل ہوتا تھا میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا صرف آپ لوگ بعد میں اس کو دیکھ لینا یہ عزل ہوا کرتا تھا اب ہمارے زمانے میں کچھ ایسی چیزیں مارکٹ میں آوائلیبل ہے جس سے ہم بچوں کو روک سکتے ہیں فاصلہ کر سکتے ہیں ایک بچہ ہو گیا تو اب دو تین سال بعد چلو پلاننگ کرتے ہیں برث پلاننگ کی جاتی ہے تو یہ اس کے بہت سے طریقے موجود ہیں مارکٹ میں شریعت اجازت آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ بس وہ جو میں نے جیسا کہ بتایا کہ خشت املا وَلَا تَقْتُلْ أَوْلَادَكُمْ خَشْشَتْ املا روزی کے خوف سے مت کرنا آپ چاہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وقت ہو تھوڑا سا ٹائم ملے تو خیر ہے بہرحال اب یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نمبر ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں انشاد فرماتا ہے وَلَّذِي أَنْزَلَ عَلِيكَ الْكِتَابِ وَحِيَ اللَّهِ ہے کہ جس نے اے محبوب آپ پر کتاب نازل فرمائی اپنی قدرت سے اپنے رحم و کرم سے آپ پر کتاب نازل فرمائی یعنی کہ قرآن پاک نازل فرمایا مِنْهُمْ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ ان میں سے کچھ آیتیں اس کتاب میں ان میں سے کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں محکمات میں سے ہیں اور محکم کہتے ہیں ایسی آیت ہیں کہ جس کا معنی بلکل ظاہر ہو بلکل ظاہر یعنی ایسی بھی نہ ہو کہ جسے سمجھانا جا سکتا ہو جیسے کہ حروف مقتعات ہے الیفلام میم الیفلام را کافہ یا انسوات الیفلام میم سوات یہ سارے ایسے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا معنی ہم کو نہیں پتا یہ حروف مقتعات ہیں تو یہ محکمات نہیں ہیں اسی طرح سے وہ آیت ہیں کہ جن کا معنی تو پتا ہے ہمیں جو ڈکشنری سے اگر دیکھا جائے تو معنی ہم کو پتا ہے لیکن جو معنی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں مثال کے طور پر ید اللہ وجہ اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا بیٹھنا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے ہیں یہ ساری چیزیں مخلوق کے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے پاک ہے تو اب ید اللہ کا کیا مطلب اللہ کا ہاتھ معنی تو پتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا تو پھر یہ محکم نہیں یہ متشابہات میں سے ہیں یہ محکم نہیں یہ متشابہات میں سے ہیں اسی طرح تیسری چیز وہ ہے کہ ہمیں ان کے معنی پتا ہے وہ اللہ کی شان میں نہیں اللہ کے تعلق سے نہیں انبیاء اکرام کے تعلق سے ہیں ان کے معنی ہم کو پتا ہے لیکن جو معنی ہیں وہ عام لوگوں کی صفتیں ہیں عام لوگوں کی اصافے انبیاء ایسے نہیں ہو سکتے لیکن انبیاء کے بارے میں ایسا کہا گیا تو کہتے ہیں یہ بھی متشابہات میں سے ہیں یہ محکمات میں سے نہیں ہیں تو محکم وہ ہیں کہ جس کے معنی بالکل ظاہر ہو اس میں تعویل کا احتمال نہ ہو تعویل کا دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو یعنی یہ نہیں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں ایسا نہ ہو ایک معنی ہو بالکل ظاہر ہو ہر کوئی جانتا ہو اور یہ محکم آیتیں وہ ہیں جس سے شریعت نکالی جاتی ہے احکامات حلال حرام یہ ساری چیزیں جانی جاتی ہے رب فرماتا ہے ہنم الكتاب یہی اصل کتاب ہے بندوں کے کام اصل کتاب یہی ہے اور اسی سے احکامات اخص کیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں حلال حرام پتا ہوتا ہے اور یہی آیتوں پر عمل بھی کرنا ہے انہی آیتوں پر عمل کرنا ہے تو اب رب نے فرمایا نماز قائم کرو بلکل ظاہر سے باتیں نماز قائم کرنی آتو الزکاہ زکاہ دو عتم الحج حج مکمل کرو اللہ کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بلکل حلال و حرام کی چیزیں ہیں سزائیں ہیں یہ ساری چیزیں قصاص کے احکامات ہیں سارے کے سارے احکامات اسی طرح نکال طلاق عدت وغیرہ کے سارے احکامات یہ ہیں آیت محکمات محکمات آیتیں ہیں اس میں کوئی اسی طرح سے رب نے فرما ذائل کر کتاب اللہ عرب افی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہم اسے عقیدہ بناتے ہیں اسے عقیدہ بناتے ہیں ایسی بہت سی آیتیں جس سے عقیدے بنتے ہیں تو وہ بھی محکم آیتیں ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تو قرآن میں شک و تردد کو کوئی دخل نہیں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہمارا عقیدہ ہے تو یہ بھی آیتیں محکم ہیں تو اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں جن کا معنی بلکل ظاہر ہے ہر کوئی جانتا ہے یعنی اگر بتاؤ معنی بلکل صاف ہے کہ ہاں یہی معنی بھی ہے ظاہر اور یہی مراد بھی ہے اللہ کی مراد بھی یہی ہے لیکن اب جیسا کہ میں نے بتایا یدو اللہ وجہ اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ کہتے ہیں معنی پتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہمیں نہیں پتا اور بعض علماء نے اس کی تعویل کی بعض علماء نے تعویل کی اور اس کے معنی بیان کی ہے کہ یہاں یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کنفرم تو نہیں پتا اللہ جانے بہتر لیکن ہو سکتا ہے یدو اللہ سے مراد اللہ کی قدرت یدو اللہ سے مراد اللہ کی قدرت کہ بھئی ہم جو ہیں سارا کنٹرول ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں سارا کنٹرول اگر ہمیں کمپیٹر پر بٹھا دیا گیا سارا کمپیٹر ہم ہاتھ سے کنٹرول کریں گے تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ کنٹرول فرماتا ہے تو اسے ہاتھ سے تشبیدی یعنی کنٹرول قدرت اس کی قدرت ہے تو یدو اللہ سے مراد اللہ کی قدرت اور وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رحمت کہ اللہ کی رحمت میں توجہ ہوئی حالانکہ ایک بات یہ بتاؤں کہ رحمت ہے غصب ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہیں استحضا اور مکر ہے استحضا مزاق اڑانا کسی کا مزاق اڑانا اللہ فرماتا ہے اللہ ان کا مزاق اڑاتا ہے اللہ کسی کا مزاق نہیں اڑاتا اللہ مزاق نہیں اڑاتا مزاق اڑانا بندوں کا کام ہے اللہ کا کام مزاق اڑانا نہیں ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن سے اللہ سے یا اللہ کے بندوں سے یعنی اللہ کے بندوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان کے مزاق کا جواب دیتا ہے یہ معنی اللہ مزاق اڑاتا ہے نہیں اللہ ان کے مزاق کا جواب دیتا ہے لیکن بظاہی تو اللہ فرمائے اللہ استحضیو اللہ استحضا فرماتا ہے نہیں ان کا مزاق اڑاتا ہے تو یہ ظاہری معنی ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے اسی طرح غزب اور رحمت رحمت کو دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت لیکن ایک بات ہے رحم کی سے کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب ہماری سور فاتحہ وغیرہ شروع رہی ہوگی تب میں نے بتایا تھا رحم جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے دل کی کیفیت کا نام دل میں انقباز پیدا ہوتا ہے یعنی یہ جو ہمارا دل ہے وہ ایسا یوں ہو جاتا ہے اس میں ایسا یوں سکڑن پیدا ہوتی انقباز پیدا ہوتا ہے اور جب خوشی ہوتی تو انبیسات پیدا ہوتا ہے یوں ہو جاتے ہیں اور جب انقباز ہوتا ہے تو ہم یوں ہو جاتے ہیں اور ہمارا چہرہ دیکھیں یہ یعنی کہ جب ہم نے کوئی چیز دیکھے تو یوں ہو جائیں گے یوں ہو جائیں یعنی یہ فیلے گا یا سکڑے گا دل کی کیفیت چہرے پر بھی ظاہر ہوگی لیکن یہ رحم آتا کب ہے سوال یہ ہے رحم رحمت ہم کہتا ہے اللہ کی رحمت رحمت یہ کب ہوگی تو دیکھیں جب مساکت اپر آپ بازار میں جا رہے تھے ایک بندہ جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں زبان سے بول بھی نہیں سکتا اور وہ ایسے چل رہا ہے ہمیں اسے دیکھ کر رحم آ گیا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بیچارہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اور وہ کوئی چیز ایسے موں میں اٹھا کر چبا رہا ہے اور رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے یا کوئی چیز چاٹ رہا ہے اور ہمیں اسے دیکھ کر ایک ہمارے دل میں انقباس پیدا اور ہمیں رحم آ گیا یار کیسا بیچارہ کیسا یہ یہ ہے رحم تو اللہ تو اس رحم سے پاک ہے اللہ دل کے انقباس سے پاک ہے اللہ کے پاس دل نہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں یہ کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ اسی طرح غزب غصہ کہتے ہیں اللہ غصے سے پاک ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ غصہ کرتا ہے نہیں بندے کو غصہ آتا ہے اس لئے کہ غصہ کہتے ہیں غزب کہتے ہیں اقل کے حد سے بڑھ جانے کو اقل جب زائل ہو جاتی ہے اقل جو اپنے ٹھکانے سے ہٹ جاتی ہے نہیں کہتے ہیں میری کھوپڑی ہٹ گئی یہ کھوپڑی ہٹ گئی واقعی اس کا دماغ ہٹ جاتا ہے واقعی ہٹتا ہے تب جا کر اسے غصہ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تو دماغ سے پاک ہے وہ تو یہ حد سے بڑھنا کم ہونا ادھر ادھر ہونا اس سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ یعنی کے بندوں کے اعتبار سے ہیں لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کو بیان کرنے کے لئے یہی الفاظ ہیں تو ہم نے یہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی رحمت اللہ کا غزب کہ جیسے تم تمہیں اگر کسی کو دیکھ کر رحم آتا ہے آپ کے دل میں ایک رحم آیا تو تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے اور تم اس کے ساتھ جو بھلائی کا سلوک کرتے ہو آپ نے پھر بڑھ کر کیا کیا آپ نے کہا کہ جب رحم آیا آپ گئے یا دس بیس جو بھی تھا آپ نے نکال کے اس بچے کو دے دیئے آپ کے دل کو سکون ملا کہ اچھل میں نے اس کی مدد کی بچارہ ضرورت بند تھا میں نے اس کی مدد کی آپ کے دل کو سکون ملا راحت ملی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں اس کے بندے گل گلاتے ہیں اللہ کا رحم آتا ہے کیا آتا ہے اللہ اس سے وساطیں عطا فرماتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے تو یہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت لیکن وہاں تو دل کا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں کیفیت اور حالات دیکھ کر وہاں کوئی کیفیت بدلی نہیں ہے وہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ جس سے راضی ہوتا ہے عطا فرما دیتا ہے اسی طرح غزب ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کھوپڑی ہٹی دماغ گیا اپنی جگہ سے تب ہمیں غصہ آیا یعنی کوئی چیز ہم نے دیکھیا کس نے ہمارے بارے میں کچھ کہا تو ہمیں غصہ آ گیا جب غصہ آیا تو بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے ایک حد اپنی لیمٹ تھی اس نارمل لیمٹ سے اوپر گیا اور اس کا یعنی ٹیمپریچر ہائی ہوا ہائی ہوا نارمل سے تب جا کر اس کو غصہ آیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اچھا جب یہ غصہ آیا تو پھر کیا کیا یا تو بندہ گالی دے گا یا مارے گا پیٹے گا یا کوئی چیز اپنی توڑے گا یا کچھ بھی کرے گا لیکن ایسا کوئی الٹا سیدھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بندے نافرمانی کرتے ہیں تو عذاب نازل فرماتا ہے یا آخرت میں عذاب دے گا اگلوں پر تو نازل فرماتا تھا امت محمدیہ کو آخرت میں عطا فرمائے گا تو پھر یہ جو عذاب ہیں یہ وہ رییکشن ہے غضب کا غضب کا لیکن وہاں کوئی کیفیت بدلی نہیں ہے اس نے پہلے سے کہا پہلے سے اللہ نے فرما دیا تو کرے گا ایسا تو ایسا بھرے گا جیسا کرے گا ویسا بھرے گا کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو بہرحال اللہ تبارک ہوتا ہے یہ متشابہات میں سے ہیں یہ ساری چیز ہے استحضہ مکر بہت سے لوگ یہاں دھوکہ کھا گئے یعنی بعض آپ برد برد سبوں کے قرآن کے ترجمے دیکھو انہوں نے ترجمہ ہی کیا کیا کہ اللہ مزاک اڑاتا ہے اللہ ان کا تھٹھا کرتا ہے تھٹھے کا مطلب ہی مزاک اڑانا کسی کی مزاک اڑانا ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے گرانا ہے اس طرح کی چیزیں تھٹھا کرنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تھٹھا کرتا ہے کسی نے کہا اللہ مزاک اڑاتا ہے ان کا اسی طرح مکر 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 اللہ انہوں نے مکر کیا مکر کسے کہتے ہیں یعنی دجلو فریب کرنا فریب کرنا فریب کرنا انہوں نے فریب کیا تو اللہ بھی فریب کرتا ہے اللہ دھوکہ دینے سے فریب کرنے سے پاک ہے اللہ ایسا کام نہیں کرتا اللہ اس سے پاک ہے کسی کو اللہ دھوکہ دے اللہ نے مومنوں کو فرمایا کہ مدینہ کسی کو کسی کو مدینہ تو اللہ بندوں کو دھوکہ دے گا ایسا نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ یعنی سب نے یہ ترجمہ کر دیا کہ وہ لوگ مکر کرتے ہیں اللہ بھی مکر کرتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ دھوکہ دیتا ہے وہ فریب کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ فریب کرتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان کے خلاف تدبیر فرماتا ہے یعنی ان کے دھوکے کو توڑنے کی تدبیر فرماتا ہے اب اسے یعنی آپ دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنی چاہی اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ فرما لیا یہ ہے اس دھوکے کا جواب یہ ہے تدبیر فرمانا رب نے بھید دیا کہ آج ندوہ میں اس زمانے میں یعنی لکھنو میں ندوہ ہے وہاں بیوں کا وہ ندوہ نہیں ہے یہ اس زمانے میں سرکار کے زمانے میں ندوہ تھا اور ندوے کا مطلب ہوتا ہے جیسے آج کا راجعہ صبح اور یہ سنصد ہوتا ہے پیسے سنصد تو اس زمانے میں بھی ایک سنصد تھی یعنی میٹنگ ہوتی تھی لوگ جو سردار ہوتے وہ جمع ہوتے وہاں میٹنگ کرتے تھے تو اسے کہتے ہیں ندوہ تو وہاں اس ندوے میں سارے لوگ جمع ہوئے تھے اور کہا کہ کچھ مشورے دو تاکہ ان کا کچھ کیا جا سکے سب نے اپنے مشورے دیا تھے کس نے کہا کہ ان کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے کس نے کہا یہاں سے نکال دو سب کا جواب رت کر دیا گیا ابو جہل نے لاشت میں جو ایک مشورہ دیا کہ سب مل کر سارے قبیلے کے لوگ جو ہیں یعنی کہ جتنے قبیلے ہیں سب میں سے ایک ایک آدمی آئے ایک 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 نوجوان نکلیں اور سب مل کر ان کو قتل کر دے جب سب مل کر قتل کریں گے تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ سب سے تو بدلہ نہیں لیا ہے سب کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا بیڑھ نے اگر قتل کیا ہے تو پھر مال دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے سب کو ان کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا تو یہ معاملہ ابو جہل نے مشورہ دیا تو کہاں ٹھیک ہے اور پھر جب انہوں نے پہنے میں فرما دیا اپنے محبوب سے آج رات آپ کو ہجرت کرنی ہے ادھر میٹنگ ہو رہی تھی اللہ کے رسول کے خلاف یہاں اللہ نے اپنی میٹنگ فرما لی اپنے محبوب سے فرما اے محبوب آج رات کو آپ کو ہجرت کرنی ہے حالانکہ رب فرما سکتا تھا آپ کو ابھی چلے جانا ہے یہ میٹنگ کر رہے ہیں آپ جلدی سے نکل جائیے یہاں سے نہیں آپ کو آج رات ہجرت کرنی ہے اب رات میں جو ہے اپنے بستر پرہت علی کو سلایا ہے باہر کفار مکہ گھر گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرمایا محبوب ایک مٹھی کھاک لیں مٹھی لیں اور اس پر جو ہے آپ ان کی طرف پھینک دیجئے اور پھر چلیں تو آپ نے جو ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین عالی صلوات مستقیم پھینکی بس ایسے یعنی جو تھی وہ ایسے اڑا دی کہ تو ساری مٹھی سب کے سنوں پر جا جا کر پڑی اب سرکار جو ہے دروازہ کھولا اور چلے یہ ایسے کھڑے ہیں سرکار ان کے بیچ میں سے نکل گئے یہ ہے اللہ کی تدبیر یہ ہے اللہ کی تدبیر اللہ نے دھوکا دینا کہتا ہے اللہ پاک ہے اس سے کہا اسی طرح اسی طرح بندوں کی عام صفات بندوں کی عام صفات اگر ان کا ذکر نبیوں کے تعلق سے ہو جائے مثال کہ تو اپنے ایک آیت ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا ظاہری معنی ہم کو پتا ہے لیکن اللہ کی مراد وہ نہیں ہے اللہ بہتر جانے وہ کیا مراد ہے ظاہری معنی کیا تو حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو گمراہ ہوئے راستہ پھٹک گئے یہ ظاہری معنی ہے اور یہ مراد کیا یعنی انہوں نے جو جنت میں فل کھا لیا جس پر وہ منع کیا تھا کہ مت کھانا کھا لیا تو پھر وہاں سے نکالے گئے جنت سے زمین پر اتارے گئے تو یہ اصل مراد یہ بتانا ہے لیکن اب ہمارے لئے کہنا جائز ہے اے قرآن میں آپ یعنی آڑ جاؤ اے قرآن میں آیا تھے آدم نافرمان تھے حضرت آدم گنہگار تھے نافرمان تھے قرآن کہتا ہے کہہ بے سمجھ وہ متشابہات میں ایسے ہیں وہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے محبوب بندے سے کہے کہ تُو نے میری نافرمانی کی وہ اللہ کا حق ہے ہم بندوں کا حق نہیں ہیں ہم بندوں کا حق نہیں کہ ہم کہیں کہ آدم نے نافرمانی کی ہوتی تو تُو کیسے آتا اگر انہوں نے نافرمانی کی ہوتی تو تُو پیدا کیسے ہوتا اور ایک مناظرہ بیان کیا جاتا ہے ہتھ آدم اور ہتھ موسیٰ کا باز میں انتقال کے بعد کی بات ہے ان کی وفات کے بعد دونوں میں مناظرہ ہوا ہتھ موسیٰ نے کہا آدم یہ تمہاری غلطی ہے فَعَسَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا تم نے نافرمانی کی کیوں کی کہ ہم کو جنت یعنی نیچے آنا پڑا تو ہتھ آدم کہتا ہے موسیٰ اس بات پر تم مجھے ٹوکتے ہو کہ جو بات اللہ نے میرے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے لکھ دی تھی پہلے لکھ دی تھی اچھا اللہ نے فرمایا ہی کیا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو زمین کا خلیفہ زمین میں نہیں آئے گا تو کیا جنت ہی میں رہ جائے ہاں زمین کا خلیفہ تو زمین میں آنا ہی تھا لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ میں تم کو جنت میں رکھوں تاکہ تمہیں یاد رہے تمہاری اصل جنت ہے تم کو زمین پر جا کر وہ عامال کرنے ہیں کہ پھر لوٹ کر یہیں لوٹو واپس یہیں لوٹو اگر اس کے خلاف جنت کے عامال کے خلاف عمل کروگے تو چلے جاؤگے جہنم میں اپنے اصل وطن نہیں پلٹ سکوگے کہیں اور اجنبی وطن میں چلے جاؤگے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے نا مسائل کے طور پر کہیں آپ گئے ہوئے مسافر ہیں کہیں پر مسافر ہیں آپ تو وہاں نوکری زندے کے لئے سعودی چلے گئے اب وہاں سے یعنی آپ گئے ہیں کہ کما کر ہندوستان لائیں اپنے بیوی بچوں کے لئے کما کر لائیں اب وہاں گئے تھے کما کر واپس ہندوستان آنے کے لئے لیکن آپ کو ڈال دیا گیا کسی سہرا میں یا آپ کو تنزالیاں یا کینیاں اور ایسی علاقے میں سہرا میں چھوڑ دیا گیا بلکل رن پردیش میں سہرا میں ڈال دیا گیا تو پھر آپ اپنی اصل جگہ نہیں لوٹے اچھا کیوں ڈالا گیا آپ کو کہ آپ نے وہاں کوئی جرم کیا تھا مسائل کے طور پر یا آپ کو جیل ڈال دیا گیا آپ نے پوری زندگی وہاں جیل میں گزار دی آپ کے بیوی بچے یہاں انتظار کرتے رہے اب آپ نے کچھ روپیہ پیسہ بھیجا کما کر اب یہ سہوچ رہے ہیں کہ پتا نہیں وہاں جا کے بدل گیا کیا ہوا اور وہ تو بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے یہ کیوں جیل میں پڑا یہ واپس وطن لوٹ کر کیوں نہ آسکا اپنے آمال کی وجہ سے کوئی ایسا جرم کیا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اسے ڈال دیا جیل کے اندر یہ سب سے اچھی مثال ہے یہ سب سے اچھی مثال ہے سمجھنے کے لیے تو اللہ تبارک وطالہ نے جنت میں رکھا یہ بتانے کے لیے یاد رکھنا اے آدم اور آدم کی اولادوں یاد رکھنا یہ تمہارا اصل وطن ہے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے جو اچھے عمل کرے گا وہ اپنے وطن لوٹ کرائے گا جو اچھے عمل نہیں کرے گا ہاں پھر اسے ڈال دیا جائے گا کہاں جہل میں یعنی کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہمارے اہل و آیال یہاں دنیا میں تو بیوی بچے ہیں ہی ہمارے لیکن ہماری کچھ بیویاں وہ ہیں جو جنت میں ہمارا انتظار کر رہی ہے ہماری بیویاں جنت میں ہیں جو انتظار کر رہی ہے ابھی بھی جب بھی کسی کی بیوی حدیث رسول ہے جب بھی کسی کی بیوی یہاں دنیا میں اس کے ساتھ لڑائی کرتی ہے تو وہ وہاں سے جھانک کر کہتی ہے وہاں سے جھانک کر کہتی ہے میرے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کر ابھی وہ تیرے پاس تھوڑے دن مہمان ہے پھر تو میرے پاس ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے تھوڑے دن تو اس کے ساتھ اچھے سے رہ لے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کر یہ وہاں سے جھانک کر کہتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم کو سنائی نہیں دیتا جس نے سننا تھا اس نے سن کر ہمیں بتا دیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی آیتیں ہیں کہ جس سے جو اسی طرح انا قل میں تمہاری طرح بشر ہوں تمہاری طرح ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری طرح ہے اس لیے کہ کہا گیا کافروں سے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے یا کسی کو کوئی غیر مسلم ہو وہ اگر متعلق کرے اسلام کا فر کہے کہ تمہارا رسول تو ابو جہل جیسا ہے تمہارا رسول تو ابو لہب جیسا ہے تمہارا رسول تو عطبہ شہبہ جیسا ہے تو ہم اجازت دیں ہاں نہیں بلکل صحیح بات ہے تیری ابو جہل جیسا ہمارا رسول تو ابو جہل جیسا اس لیے کہ رسول نے ابو جہل اسے کہا تھا ابو جہل ابو لہب اور عطبہ شہبہ عطبہ ابن ابو معید یہ جو سرکار کو ستاتے تھے انہی سے سرکار نے کہا انما انا بشرم مثل کمت تمہارے جیسا بشر ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول جو ہیں وہ ابو جہل جیسے تھے ابے اگر کوئی کسی عالم تو ان کے عالم کو کہہ دیا تمہارا عالم تو ابو جہل جیسا ہے ابو جہل جیسا کس میں زیانت میں وہ بھی بڑا ذہین تھا تمہارا عالم بھی بڑا ذہین ہے تو تمہارا عالم تو ابو جہل جیسا تب بھی وہ گھصہ ہو جائے گا تجھے ذہن بھی دے رہا ہے یعنی کہ مثال دین بھی تو ابو جہل سے دے رہا ہے کسی اور سے دیتا کہ ابو نیک لوگ نہیں ہیں ذہین ذہین امام بخاری کہتا امام مسلم کہتا ہے امام تیرمیزی کہتا ابو جہل کہہ رہا ہے تو پھر یہاں اللہ کے رسول کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو جہل کی طرح تو حالانکہ سرکار نے تو اس لیے سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ صرف اتنی بات کے لیے کہ سرکار نے اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا محبوب ان سے کہو میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہوں مجھے کیوں مارتے ہو پیٹتے ہو بلکہ میری بات تو سنو میری بات تو سنو جیسے تمہیں آزادی ہے بولنے کی مجھے بھی آزادی ہے بولنے کی جیسے تم آزادانہ طور پر سارے کام مجھے بھی کرنے دو اور میں بول رہا ہوں تو بس میری بات سنو یہ شور کرتے مارتے پیٹتے پتھر بازی کرتے اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار بشر نہیں ہیں یقیناً اللہ کے رسول بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یعنی ان جیسا انسا سے مراد ان جیسا انسان نہیں ایسے انسان ہیں یہ تو ہے انسان ہیں ہم یہ مانتے ہیں بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ آیاتیں محکمات ہیں ہنم المل کتاب اور وہی اصل کتاب ہے وہی اصل کتاب ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ اخر و متشابہات سے آگے کی جو آیت ہیں انشاءاللہ ہم اسے اگلی تفسیر میں بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ